ایک آخری سوال سمجھیں آخری سوال یہ ہے کہ بعض کو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہر سال ایک دن میں مسلمان کروڑوں جانوار جب زبا کرتے ہیں جسے مسلمانوں کی ملیشت بہت زیادہ متاثر ہوتی ایک دن میں آپ نے جو کروڑ جانوار زبا کر دیا اگر یہ جانوار پورسال میں تھوڑے تھوڑے زبا ہوتے تو ملیشت یہ کتنا خیطہ ہوتا کروہار چلتا ہے جاتوں میں گروہار سکیہ ہے تو ایک دن میں کتنے جانوار زبا کرنے سے مسلمانوں کا معاشی رخصان ہے اگر ایک دن میں تنے جانوار زبا نہ تو مسلمانوں کا معاشی رخصان نہ ہوتا ہم نے کہا یہ بھی نہ سمجھنے کی دلیل ہے ایک دن میں کتنے جانوار کا زبا ہونا یہ مسلمانوں کے معاشی کمزوری نہیں ہوتی اس مسلمانوں کی ملیشت مزید مضبوط اور مستقم ہوتی کیوں یہ کمزور تب ہوتی جب ایک دن جانوار پیدا ہوتا اسی دن جانوار بڑا ہوتا اسی دن جانوار زبا ہو جاتا اب آپ کہتے ہیں آج پیدا ہوا آج بڑا ہوا آج زبانہ کرتے ہیں جو 6 ماہ تک اس کو کھاتے رہتے ہیں پھر تو بہت ٹھیک تھی یہ جانوار ایک دن کا نہیں ہے یہ جانوار ایک سال کا ہے اور اگر گائے ہو تو جانوار ہے یہ دو سال کا ہے اور اگر پونٹ ہو تو جانوار ہے پائی سال کا ہے تو یہ جو جانوار پر گانے کے دن زبان ہوئے نا یہ اچانک پیدا ہو کر جوان نہیں ہوا یہ ایک سال سے پلا ہے یہ دو سال سے پلا ہے یہ پائی سال سے پلا ہے اب آپ اندازہ کرو کہ سید مسلمانوں کے محشد کتنے مستحقوں ہوگی اگر آپ نے دس کروڑ جانور پر مانی زمبہ کرنا ہے تو دس کروڑ جانور پیدا بھی کرنے پڑے گے نا بولو دس کروڑ جانور کو سمالنا بھی پڑے گا نا تو جب سمالے گے تو نوکر بھی رکھنے پڑے گے تو محشد بڑھ گئی ہے کم دور ہو رہی ہے آپ نے دس کروڑ جانور پالنے ہیں تو ان کو چارہ بھی کھلانے تو جب چارہ کھلائے گے تو منصر وقت نہیں ہوگا نا زمین سے نکلے گا تو چارہ مگانا پڑے گا جب چارہ مگا گئے تو بیج بھی ڈالیں گے جب چارہ مگا گئے تو خال بھی ڈالیں گے چارہ مگا گئے تو ٹیکٹر بھی چلائیں گے چارہ مگا گئے تو آپ نے اس سارے کام کرنے ہیں آپ نے کو ٹیکٹر چلنا ہے تو مصبور بھی آئے گا مشینری بھی آئے گی کارخانے استعمال ہوں گے خال دے گی بیج دالے گے تو محشد بڑھ رہی ہے کمزور ہو رہی ہے اور جس جانور کی آپ نے قربانی کرنی ہے اس جانور کو دودھ پینا چاہے تو نہیں پی سکتے پھر قربانی کی جانور کو دودھ نہیں پی سکتے پی سکتے ہیں پھر جب دودھ پی سکتے ہیں آپ بودھ نکالیں جب قربانی کا موقع ہے تو قربانی دیکھی جائے گی آپ بتاؤ محشد کم ہو رہی ہے تک سار ہو رہی ہے اور اگر آپ ایک کروڑ جانور یہاں پیدا کریں اور سعودی اور حج کی موقع پر بیجتے تو ذرہ کو بادرہ ملے گا پاکستان کی مدرسہ کمزور ہوگی ہے مضبوط ہوگی بجاہ بھی آپ یہ گوش دیں گے مساکین اور غریبوں کو تو جو سال پر بچارے گوش نہیں کھا سکتا تو ان کو گوشت کھانی کو ملا تو نقصان ہوا یا خیرہ ہوا اور کھانے بیج کے مدرسوں کو دیں تو ایک مدرسہ کے کمزور کا غریب دار ایک دن میں مبادر ہوگی تو مدرسہ کمزور ہوگی تو قربانی کی جان بورتی وجہ سے مسلمانوں کا پیٹ بھی پڑتا ہے مدارس بھی تعمیر ہوتے ہیں طلب آس بھی پڑتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے کمپنیاں اور کارخانوں کا نزام چلتا ہے جہو ایک قربانی کی وجہ سے ہزاروں مشینیں چلتی ہیں ایک قربانی کی وجہ سے لاکھوں مزدر کام کرتے ہیں ایک قربانی کی وجہ سے ہزاروں کارخانے و فیکٹری عدیت میں آتی ہیں تو قربانی کی نزام سے معیشت مستقب ہوتی ہے معیشت کو معیشت کمزور نہیں ہوتی اللہ پاک ہم سارے باتیں سمجھنے کی تو بھی کتاب کرمائیں خلاصہ یہ ہے شریعت کا حکم سمجھ نہ آئے عمل تب بھی کرنا ہے اور سمجھ آئے سمجھ نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے اور اگر سمجھ آجائے تو تب بھی تب بھی عمل کرنا ہے دونوں کو پر تحر صورت میام کریں سمجھ آئے تب بھی اور نہ سمجھ آئے اس پر میں جمعہ کہاں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہم کرمہ سے عرش مولا کا گیت اور پھر واپس آئے ابو جان نے کہا کہ میں نہیں مانتا کیوں مجھے سمجھ نہیں آیا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مانتا ہوں سمجھ نہیں تو آپ کیوں مانتے ہیں میں سمجھانے کی بات کھا کرتا ہوں حیرت صدیق سمجھا رہے ہیں میں نے کرمہ سمجھ نہیں پڑا میں نے کرمہ نبی کا پڑا ہے باتا یہ چلا جو اپنی اقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جان کا بیٹا ہے اور جو پیغمبر پر اپنی اقل قربان کرتے وہ صدیق کا بیٹا ہے ابو جان والے نہیں ہیں ابو بکر صدیق والے ہیں سمجھ آئے تو بھی مانے گے نہ سمجھ آئے تو بھی مانے گے اور جب مغیر سمجھ مانے گے ایک وقت ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھا بھی دے گا اللہ مجھو رہا آپ سب کو شریعت کی حکام سمجھ رہی نہیں بھی تو فیق تا فرمائے اور نہ سمجھ رہے تو تب بھی عمل کرنے کی تو فیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ